موسیقی سانہ ہے جڑاوالا میں تباہی کی تفصیلات منظر عام پر نو مختلف علاقوں میں چھاسی امارتوں کو نقصان پہنچایا گیا عیسیٰ نگر میں چالیس اور چمڑا منڈی میں انیس گھروں کا جلاو گھیراو نقصانات کی رپورٹ تیار تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے سی سی ٹی وی فوٹیجس کی مدد سے مزید ملزمان گرفت میں آگئے درج مقدمات کی تعداد بھی پانچ ہو گئی سپریم کورٹ واقعے کا اس خود نوٹس لے عقلیتی رہنما نے متفارق درخواست دائر کر دی سی اندہ اسی نمبر دینا پہلے بھار کی ٹکٹوں کا موجود ہونا یا بھار کی ٹکٹوں کی تیاری کر رہا ہونا یا ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہونا یہ تو پری بلینڈ سالیس کی طرف اشارہ کرتی ہیں بیرونی ہاتھ کو بھی ہم اسٹوالد ہونا نہ ڈائرٹ کہیں گے نہ نہیں کہیں گے ان کی انٹیروگیشن ریپورٹ ہوگی تمام جوئنٹ انگرسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی 130 پلس لوگوں کو گرتار کیا پولیس کا چڑھا والا واقعے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا امکان بیرونی طاقت ملوث ہیں یا نہیں جے آئی ٹی تفتیش کرے گی آئی جی پنجاب عثمان انور کی سما سے خصوصی گفتگو کہا مرکزی ملزمان کی بیرونی ملک روانگی کی تیاریاں سوچے سمجھے منصوبے کی طرف اشارہ کرتی ہیں پسادات ایک سے دوسرے شہر پھیل چکے تھے شہر پسندوں کی ملتان میں پادری قتل کرنے کی بھی سازش تھی مرکزی ملزمان سمیت 130 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا تمام مذاہب کے حقوق برابر عقلیتوں کا تحفظ کریں گے ریاست عقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں قدامت پسند رجھانات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی جڑا والا واقع پر قانون کے مطابق کاروائی ہوگی کسی سے ناانصافی نہیں ہونے دیں گے نگرہ وزیر اعظم کا واضح پیغام سانہ نو مئی کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا آزم کابینہ کے پہلے اجلاس خطاب میں کہا ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدے پورے کریں گے معاشی مسائل کو حل کیا جائے گا اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی توہین ناقابل برداشت ریاست کی طاقہ تقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہے نگرہ وزیر اقتلات مرتضی سولنگی کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک کہا الیکشن نوے دن میں کرانے ہیں یا فیبرری میں پیسلہ الیکشن کمیشن کرے گا ہماری ذمہ داری صرف مدد کرنا ہے نیب ترمیم کیس میں بھی سپریم کورٹ تقسیم پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلہ کیا جائے یا پھر کیس پر فل کورٹ بنائیں جسٹس منصور علی شاہ کی تجویز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریٹائرمنٹ سے پہلے مقدمے کا فیصلہ کرنے کی ٹھان لی ریمارکس دیئے پچھلے سال سے زیرے التوا کیس کو چھوڑ کر جانا شرمندگی کی بات ہوگی 28 اگست سے روزانہ سمات کر کے فیصلہ سنائیں گے پنامہ چھے آئی ٹی کا والیوم ٹین چاری کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سروراہی میں سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ 22 اگست کو کیس سنے گا فریقین کو نوٹس چاری غیر ملکی جائدادوں کی تلاش میں ناب کی معاوینت کی لیکن معاوضہ نہیں ملا برانڈ شیٹ کا درخواست میں موقف مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست پر بھی سماعت 22 اگست کو ہوگی نیب نے شوگر ملز کیس میں درخواست دائر کر رکھی ہے غلطیوں سے پاک ووٹر لسٹ اور تازہ حلقہ بندیاں لازم صحیح اور بامانی نمائندگی پالیمانی جمہوریت میں ضروری امیدواروں اور ووٹرز کے بنیادی حق کا تحفظ جاتے ہیں الیکشن کمیشن نے انتخابات کے بجائے نئی حلقہ بندیاں کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا حکوم نامے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ پاکستان بار کاؤنسل کا عام انتخابات کے التوا پر تشویش کا اظہار الیکشن کمیشن آئین کے مطابق مقررہ مدت میں انتخابات کرائے آرٹیکل دو سو چوبیس نوے دن میں الیکشن کرانے کا پابند کرتا ہے بدترین معاشی حالات سے نکلنے کا واحد راستہ انتخابات ہی ہے اعلامیہ جاری بلوچستان کو بھی عبوری حکمران مل گیا علی مردان ڈومکی نگرہ وزیراعلا ہوں گے گورنر نے تخلیری کی سمری پر دستخط کر دیئے علی مردان ڈومکی کی نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکڑ سے بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو آئین کی حکمرانی ہوگی تو نظام بہتر چلے گا نگرہ کا دینہ مختصر رکھیں گے نگرہ وزیراعلا سندھ مقبول باقر کی میڈیا ٹاک کہا انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے کسی غیر قانونی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے بھارت سے ستلج میں چھوڑے گئے ریلے سے پانی کا بہاو شدید دو لاکھ اسی ہزار کیوسک کا ریلہ چھوڑنے کی اطلاع انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی بارننگ گنڈا سنگھ والا پر بہاو دو لاکھ 38 ہزار کیوسک تک جا پہنچا مزید اضافے کا خدشہ سلمان کی بیراج تک ہائی الڈ پتن کا سجرہ بن ٹوٹنے سے قصور کی کئی آبادیاں زیرہاب کالووڑا کلینجر بکی ورن دھوپ سڑی اور چاند سنگھ والا دھوپ گئے ایرپور میں پیر کے مبینہ تشدد سے بچی کی ہلاکت فاطمہ کی قبر کشائی کے لیے میجسٹریٹ مقرر میڈیکل پورٹ تشکیل دے دیا گیا قبر کشائی کل ہو سکتی ہے لاش غائب ہونے کا خدشہ قبر پر پلس تائنات پیرنی کے ظلم کی وجہ سے بہن کو پانی تک نہ دیتے تھے فاطمہ کے ساتھ کام کرنے والی اس کی بہن سونیا بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئی شہر اقتدار میں ایک اور کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد مالکن ظلم کرتی تھی گرم پانی بھی پھیکا جاتا تھا جسم کو بھی جلائے گیا مالکن کے بچے بھی مارتے تھے تیرہ سالہ اندلیب کا ویڈیو بیان ملزمہ زیتون عرف سمرہ زمانت پر ہے پاک فوج کا آپریشن پانچ غیر ملکی کو پہماوں کو بچا لیا پولش کو پہما اور مقامی گائیڈ کو سترہ ہزار فٹ بلند شگر کے مقام سے ریسکیو کیا گیا غیر ملکی کو پہما جان بچانے پر پاک فوج کے شکر گزار افغانستان کے خلاف سیریز قومی ٹیم کے ہم منٹوٹا میں ڈیرے کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کل سے پریکٹس کا آغاز تین ونڈے میچز کا پہلا مقابلہ بائیس اگست کو شیڈول خیر پور میں پیر کے مبینہ تشدد سے بچی کی ہلاکت فاطمہ کی قبر کشائی کے لیے میجسٹریٹ مقرر میڈیکل پورٹ تشکیل دے دیا گیا قبر کشائی کل ہو سکتی ہے لاش غائب ہونے کا خدشہ قبر پر پولس تائنات پیرنی کے ظلم کی وجہ سے بہن کو پانی تک نہ دیتے تھے فاطمہ کے ساتھ کام کرنے والی اس کی بہن سونیا بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئی شہر اقتدار میں ایک اور کم سن گھریلو ملازمہ پر تشدد مالکن ظلم کرتی تھی گرم پانی بھی پھیکا جاتا تھا جسم کو بھی جلائے گیا مالکن کے بچے بھی مارتے تھے تیرہ سالہ اندلیب کا ویڈیو بیان ملزمہ زیتون عرف سمرہ زمانت پر ہے اور ایشیا کپ کے بڑے ٹاکرے کا بے سبری سے انتظار پاک بھارت میچ کے تمام وی آئی پی ٹکٹس چند گھنٹے میں فروغ جنرل انکلوجر کے چند ٹکٹس آن لائن دستے آپ روایتی حریف دو ستمبر کو آمنے سامنے ہوں گے